ویورز آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جاری ہوں جس نے بڑی بڑی سپر پاورز کو آگے لگا دیا ہے انہیں کسی کتے بھی لیں گے ٹرک کے آگے نہیں لگا دیا گیا بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم ماسک یوز کرتے ہیں اور ہاتھوں میں گلوز پہنتے ہیں اور دوسروں سے تین فٹ کے فاصلے پھڑتے ہیں سمجھ تو آپ گئے ہوں گے مجھے لگتا ہے مجھے زیادہ ایکسپلینیشن کے اب ضرورت نہیں اب بات آجاتی ہے پاکستانی عوام کی جو کہ اپنی مثال آپ ہیں ان کے تو کیا ہی کہنے سبحان اللہ یہ پاکستانی عوام ہی ہے جو پکوڑوں میں بیسن کی جگہ آٹھا استعمال کرتی ہے جو موٹر سیکل پر بینس بھی ٹھا لیتی ہے اور یقین نہیں آتا تو گوگل پر سرچ کر لو جی ہاں یہ پاکستانی عوام ہی ہے جو کہ ایک کپ دودھ میں چھے کپ پانی ڈال کر پورے ڈپڑ کو چائے بلاتی ہے یہی عوام ہے اگر کسی سے موفت راشن مل جائے تو ڈبے کے ڈبے اکھٹے کرنے لگ جاتی ہے کیا کروگے ان راشن کے ڈبوں اگر تم ہی نہ رہے ان کو کھانے کے لیے اگر تمہاری نسلہ ہی نہ رہے ان کو سنبھالنے کے لیے اب میں آپ کو ایک اور نئی بات آتی ہوں کہ میں نے کل کسی کو یہ کہتے سنا کہ پاکستانی گورنمنٹ فانڈ سے کھٹا کرنے کے لیے سارے کام کر رہی ہے پہلے تو میرا دل کیا کہ اس کے موہ پہ راہ پچھ پہیڑ ماروں پھر میری ماما نے کہا اب اتر وے نہیں پیٹکار لام مہین آج یہ حال ہے اس بڑی لکھی عوام کا مجھے تو لگتا ہے انہوں نے پڑا لکھا نہیں بلکہ قدے پہ کتابیں انہیں دی نہیں ہیں اے جاہلو کوئی فرنس کے لیے بھی اپنی جانوں کو داؤ پہ لگاتا ہے اس پر مجھے وہ ڈائلوگ یاد آگیا ایک جان کی قیمت تم کیا جانوں پڑی لکھی عوام مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ سیریس ہو رہی ہوں کہیں آپ لوگ مجھے امران خوانی نہ سمجھ لیں ان پہ میں یہی کہوں گی اوہ خانہ خراب کے بچوں کرونا سے ڈروں گھر بچ رہو ہتھ بچے جارو پھڑو تکارویدی سپائی کرو ماں پھر دباوان لگو خاص طورتے بیوید گمی دباوان لگو موسیقی